اس سے یاد آتا ہے ایک بار بھارت اور پاکستان کے بیچ شریع نگر مظفر آباد کی بس سروس بھی شروع ہوئی تھی لیکن فرق کیوں بس تو چالی ہو گئی لیکن جو رشتے ہیں اس پر بس تک کی نوبت آگئی اس سے آگے کچھ نہیں اب آگے کچھ بڑھتا دکھائی دے رائے کیا سارک سنبیلن میں جب سے پردان منتری موڈی کے نیپال میں سارک سنبیلن میں جانے کی خبریں آئی ہیں تب سے لگاتار بھارت پاکستان کے بیچ ہونے والی باتچیت کے سوال اٹھ رہے ہیں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کیا بھارت اور پاکستان کے پردان منتری کارٹ مانڈو میں باتچیت کریں گے اب سوال یہ ہے کہ آخر باتچیت کیوں تین مہینے میں ایسا کیا ہو گیا جو ہم پاکستان سے بات کریں اور یہ سوال اس لئے کھڑا ہوا ہے کیونکہ بھارت اور پاکستان دونوں کی طرف سے یہ کھل کر نہیں کہا جا رہا ہے کہ نیپال میں پی ایم موڈی اور نواز کے بیچ دوئی پکشی باتچیت نہیں ہوگی ایک شہر ایک سمیلن ایک منچ اور ایک سوال کیا موڈی اور نواز شریف ایک دوسرے سے دوئی پکشی بات کریں گے اس سوال کا جواب نہ بھارت اور پاکستان کے لوگ جاننا چاہتے ہیں بلکہ سارک کے دیشوں سے لے کر دنیا بھر کے نیتاؤں کی نگاہ اس پر ہے لیکن بھارت اور پاکستان کی نیتا اس ملاقات کو لے کر موڈ سیلے بیٹھیں ہیں آج ویدیش منتری سوشما سوراج اور پاکستان کے راشتریے سورکشا صلاحکار سرطاج عزیز کے بیچ ملاقات ہوئی تو لگا کچھ ہوگا لیکن ہوا یہ یعنی نہ تو پوری طرح سے نہ ہے اور نہ پوری طرح سے ہاں ہے حالکہ یہ نیپال کی ویدیش منتری کو امید ہے کہ دونوں دیشوں کے پیچھ باتچیت ہوگی لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اگر باتچیت ہوگی تو کیا ہوگی اور کیوں ہوگی پچیس اگست کی سچیف ستر باتچیت سے پہلے پاکستان اچھا یک نے جس طرح سے الگاو بادیوں سے ملاقات کی اور پھر اید کے دن سے سیما پر جو فائرنگ شروع ہوئی اس کے بعد آخر کیسے پاکستان سے بات کی جائے پردھان منتری مودی نے یہی بات سہیوک تراشت سنگ میں بھی کہی میں پاکستان سے مطرتہ اور سہیوک بڑھانے کے لیے پوری گمبیرتہ سے سانتیپورن واتھاورن میں بینا آتنگ کے سائے کے ساتھ دیپکشیے وارتہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک حالات میں کوئی بدلاب نہیں آیا ہے ایسے میں سوال کئی ہیں پہلا جب آتنگ واد نہیں رکا تو بات کیوں دوسرا جب الگاو وادیوں سے پاک بات کرنے پر عڑا تو بات کیوں تیسرا اگر بات نہیں ہوگی تو آگے کا راستہ کیا ہے یہ سارے سوال ایسے ہیں جن کے جواب ایک دوسرے سولجیے ہیں اور ان کا جواب نکال پانا پردھان منتری مودی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا آج تک بیرو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان چڑھ چکے ہیں سب سے پہلے ہم بتانا چاہیں گے ہمارے ساتھ ہیں شریخان شرما نیشنل سیکریٹری بی جے پی آپ کا سواگت ہے شریخان جی ہمارے ساتھ موجود ہے میم افضل صاحب کانگریس کے پروکتہ ہیں میم افضل صاحب آپ کا بھی سواگت ہے کیسی سنگھ جی ہمارے ساتھ ہے فارما فارن سیکریٹری آپ کا بھی سواگت ہے اور لیفن جنلل شنکر پرساد سر آپ کا بھی سواگت ہے شریخان جی سب سے پہلے میں آپ سے ایک چیز جانا چاہتا ہوں سشما جی ششتہ چار کی بات کر رہی ہیں وہاں پر پاکستان کی طرف سے بات ہو رہی ہے نو کومنٹس سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا بدلاو آیا ہے کہ کٹیگوریکلی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نہیں بات کریں گے جب فیصلہ کر لیا تو نہیں کریں گے ایسا کیوں نہیں کہا جا رہا ہے نشان جی ایک تو میں آپ کو اس پسٹ کر دوں مانی پردھان منطری جی نے اس پسٹ کیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے سممند رکھنا چاہتے ہیں سوہارت پونڈ سممند رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی اور ہمارے پڑوس میں شانتی رہے گی تو ہندوستان پرگتی کر پائے گا پرگتی ابھی بھی کرے گا لیکن پڑوس میں اگر شانتی رہتی ہے تو ہماری پرگتی کی جو رفتار ہے اور اچھی ہوگی اور اسی لیے 26 مائی کو جب پردھان منطری جی نے اوٹھ لی تو سبھی سارک کے ادھیاکشوں کو بلائیا اور اس میں پاکستان کے ادھیاکش کو بھی بلائیا لیکن باتشیت ہوگی باتشیت کا سوروپ کیا ہوگا کیسے ہوگی یہ تو آنے والا سمیں آپ کو بتائے گا لیکن جب سارک دیسوں کی میٹنگ ہوتی ہے یہ سارک دیسوں کی میٹنگ کا جو ادھیے سے ہے میں مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ پچھڑ رہا ہے اس پر ہم لوگ چرچہ نہیں کر پا رہے ہیں اور سارک دیسوں کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں انڈو پاک جو مدہ ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے میرا آپ سے گجارس یہ ہے جو ان دیسوں کی جو طاقت ہے اسی طاقت سے ہم ان دیسوں کو کیوں نہ مجبوط کریں کیوں نہ ان کے ساتھ بہتر سمبند بنائیں کیوں نہ بیعاپارک سمبند شکل جی میں آپ سے ایک چیز آنا چاہوں گا آپ بلکل ٹھیک بات بول رہے ہیں میں ایک چھوٹی سی لائن کوٹ کروں گا سارک سیکس ٹو پرموٹ ویلفیر آف پیپل آف ساؤت ایشیا پرپس سارک کا کیا ہے یہ بقاعدہ سارک کی ویب سائٹ پر ہے ساؤت ایشیا میں دو ڈومینیٹنگ کنٹریز ہیں بھارت اور پاکستان اس پریپیکش میں اگر دیکھا جائے تو بھارت اور پاکستان جس طریقے سے پچھلے تین مہینے میں چیزیں ہوئی ہیں چاہے وہ یو این ہو چاہے وہ نواز شریف کا حال کا سٹیٹمنٹ ہو کہ ہم سپریٹس سے بات کریں گے یا چاہے وہ بار بار امریکہ ابھی اوباما صاحب سے انہوں نے کہہ دیا بار بار یو این جنرل اسیملی چلے جاتے ہیں وہ ایسا کیا بدلاب آیا ہے کہ آج سشمہ جی کی طرف سے کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں آیا بلکہ دیکھیں گے ششتہ چار ہے کیا مطلب ہے اس کا دیکھیں نشان جی پھر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی ملک کا اڑیل ربیہ ہے کسی بھی چیز پر اس کی وجہ سے آپ اپنے باقی جو پڑوس کے راجے ہیں پڑوس کے دیس ہیں ان کو آپ نظر انداج نہیں کر سکتے پوائنٹ دیکھیں سر لیکن پاکستان پہ فوکس کرنے شریقان جی تو کیا آپ ہمارے تو کوئی پاکستان کی طرح domestic compulsions بھی نہیں ہے پاکستان سے ایسی کیا مجبوری ہے کہ ہم بات کریں سارک میں ہم کیوں نہیں پاکستان کو اسی کے جو آپ اپوزیشن پہلے کہتے آئے تھے ہم اسی کے طریقے سے کیوں نہیں سنپ کر سکتے دیکھیں پاکستان کو ہم نے ہر جگہ ایکسپوز کیا ہے پاکستان نے جب ہماری باتشیت سچی وستر کی باتشیت سے پہلے الگاو وادی اس نے باتشیت کی تو ہم نے ترند باتشیت کو روکا اور کہا کہ جو اب تک چلتا رہا ہے وہ اب نہیں چلے گا سیما پار پر پاکستان لگاتار سیما کا اولنگن کرتا رہا ہم نے بھی اس کو اسی کی باسم جباب دیا ہمارے سینکوں نے ہم جاواز سینک اس میں سکھیا میں اس کو اسی کی باسمہ جباب دینے کے لیے پاکستان نے یو این میں راک کسمیر علاپا ہمارے دیش کے پردار منطری نے اسی پلیٹ فارم سے پاکستان کو بھی ان کے جو سمرتہ کے ہیں جو پیچھے کے دروازے سے پاکستان کا سمرتہ دیں ہمارے اور پینلیس ایک ریاکشن آپ کے اس پرسپیکٹی پر مین موزل جی آپ کا ریاکشن ابھی دیکھیں میرا پہلا ریاکشن تو یہ ہے کہ پچھلے تین دن سے اس بات کی چرچہ ہر ٹیلی ویجن چینل پر ہو رہی ہے کہ باتچیت ہو سکتی ہے سرکار اس کی پسٹی نہیں کر رہی ہے اور آج شرشمہ جیب نے بھی نہیں کی ادھر پاکستان نے بھی بلکل صفائی کے ساتھ کوئی جواب نہیں دیا اور کل تک تو بلکل یہی حالت تھی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انظرونی طور پر یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ ان کی ملاقات ہونے والی ہے لیکن سوال سب سے بڑا یہی ہے جو آپ نے اپنے آج یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ نے بات کہے کہ باتچیت کیوں کس بات کے لیے باتچیت تو سوال یہ ہے کہ آپ نے چار اسٹینڈ بدلے ہیں پچھلے آٹھ مہینے کے اندر میں آٹھ مہینے خاص طور پر کہہ رہا ہوں ایک دو مہینے وہ تھے جب چناؤ ہوا اور موڈی جی پاکستان کے خلاف تقریر کر کر وہ بٹورنے کا کام کر رہے تھے دوسرا واقعہ وہ ہوا جب انہوں نے پاکستان کے پردان منطری کو انوائٹ کیا اس وقت انہوں نے بڑا گانا بجانا بنایا کہ صاحب انہوں نے بڑا کوئی ہسٹوریکل قدم اٹھایا ہے اور وہ ہسٹوریکل قدم اٹھانے کے بعد اس کے اندر ودیش سچووں کی باتچیت کا بھی تیہ ہوا اور جب وہ آئے اور الگاو بادیوں سے ملاقات پاکستان کے ایمبیزر نے کی تو ہم نے اسے کینسل کر دیا اس وقت بھی موڈی جی کے چاہنے والے ڈرم بجا رہے تھے کہ ہم نے بہت سخت اسٹینڈ لیا اور قرارہ جواب دے دیا ہے آج یہ چوتھا اسٹینڈ آ رہا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کونسی ایسی زبردست تبدیلی آ گئی پاکستان نے ایسا کیا کر دیا جو آپ کو باتچیت کی ضرورت پڑھ رہی یہ بڑا بیلن پوئنٹ لیکن یہ سوال اٹھتا ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ دو ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات ہونے چاہیے پاکستان اندوستان دونوں بہت ایمپورٹنٹ سارک کے ممالک ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کو یہ جاننے کا حق ہے کہ آپ یہ زگزیک پولیسی کیوں اتیار کر رہے ہیں یہ جو آپ پوائنٹ بول رہے ہیں اس سے پہلے میں ہمارے ساتھ جو اور مہمان ہیں ان کے پاس آؤ شریکان جی سنشیپ میں میں بریک میں نکھا رہا ہوں آپ کا اس پر ریاکشن کیا ہے کیا تبدیلی آئی ہے جو اتنا ابھی ڈائیسی زگزیک پولیسی ہے کیا تبدیلی آئی ہے کوئی تبدیلی تو آئی نہیں ہے بلکہ ہم نے تو ہر مورچے پر اگر بات کی جائے تو پاکستان کو موکی کھانی پڑی ہے اس کے باوجود بھی ہم کیوں آگے بڑھ رہے ہیں شریکان جی دیکھیں نیسان جی میں آپ کو اس پرس کر دوں ہم نے پاکستان کو ہر مورچے پر ایکسپوز کیا ہے اور باتشیت کیسے ہوگی آگے کیا باتشیت کا ماحول ہوگا پاکستان پر نربھر کرتا ہے کہ پاکستان باتشیت کیلئے ماحول تیار کرے پہلے دل سے ہماری وہی لائن ہے مانی پردھان منطری جی نے وہی سب کہا سارک میں ہم نے پہلے کہا جب پاکستان کے پردھان منطری یہاں آئے اس کے بعد یو این میں ہمارے پردھان منطری نے کہا اور اس کے بعد اب باتشیت کا اگر سلسلہ جاری ہوگا تو وہ نربھر کرتا ہے پاکستان کے اوپر پاکستان کو ہم نے ہر مورچے پر بفل کیا ہے پاکستان کو ہم نے ہر مورچے پر ایکس پوچ کیا ہے سار یہی شریقان جی میرا یہی پوائنٹ ہے اور میں ابھی ہمارے ساتھ جو کیسی سنگھ صاحب ہیں شنگر پرساد جی ان کے پاس میں آؤں گا بریک کے بعد ہمارا یہی پوائنٹ ہے آخر پاکستان کے اوپر کیوں نربھر کرتا ہے اب ہمارے لیے ہمارے اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے کا وقت آ گیا اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج سے دو دن پہلے اس دیش کے گری منتری نکا کی پاکستان ٹررزم کو فنڈ کر رہا ہے داؤد ابراہیم کہاں ہے ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے اور آپ ہمیں وقت دیجئے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کل 26 گیارہ کی انورسری ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان پروانوں سے اگر ہم بات کریں تو وہ یہی سوچیں گے آخر کیا سارا بلدان بیس کیوں جا رہا ہے ہم ہمارے پاس طاقت ہے دنیا نے ہماری بات مانی ہے موڈی جی کا جس طریقے سے سواگت ہوا ہے پوزیشن آف سٹرنٹھ ہونے کے باوجود بھی ہم پاکستان کو لے کر اتنی سوفٹ پیڈلنگ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں ڈپلومیس میں ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ ٹاک کرنا یا ڈائلوگ کرنا دو فرق مددے ہیں آپ بات کرنا بن نہیں کر سکتے بات چیت بند کر سکتے ہیں اب وہ بات صحیح ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں آٹھ دیش مل رہے ہیں اس میں ریٹریٹ بھی ہوگا پردان منطری راشپتی ہی کھٹھے ہوں گے تو کیا یہ بچوں کی طرح کہیں میں بات ہی نہیں کروں گا پاکستان کے پردان منطری سے جبکہ بھی ایسا موقع ملتا ہے اس میں ایک دوسرے سے نیتا کو بات کرنی چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائلوگ پروسس دوبارہ شروع کر رہے ہیں نہیں سر آپ نے بہت اچھی بات بولی ہے اس میں تھوڑے ڈسٹنکشن ہے یہ آپ نے ڈیپلومیسی کے لحاظ سے اچھی بات بولی ہے لیکن میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں ایک طرف آپ ان سے مل رہے ہیں کیونکہ وہ مجبوری ہے لیکن دوسری طرف سار کے مند سے کیا آپ کو ایک سٹرونگ میسج پاکستان کو نہیں دینا چاہیے دونوں کام کرنے چاہیے اسی ڈیپلومیسی میں کیا ہوتا ہے کہ بات کرنے کا آپ دیکھئے پریزیڈنٹ اوبامہ نے کیا کیا ایک سائیڈ اگریمنٹ بھی کیے دوسری سائیڈ چین کو بولا بھی ایپیک میں بولا پھر انہوں نے جی ٹونٹی میں بولا تو اس لیے ڈیپلومیسی کے اندر دو تین ستر پہ آپ ایک اٹھا چلتے ہیں جو آپ کی ڈیفرنسز ہے جو آپ کے مشکلات ہیں مسائل ہیں اس کو بھی آپ رکھتے ہیں ایک سائیڈ پہ میں آپ کی بات پہ ایک ریاشن لوں گا جنرل پرسات کیا آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں جو سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں دیکھئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈائیلوگ کا مطلب کیا ہے ڈائیلوگ کا مطلب ہوتا ہے میری سمجھ سے کہ دو دیشوں کے بیچ میں ورکنگ لیول پہ مثال کی طور پہ فورن سیکٹری لیول پہ ایک سٹرکچرڈ ٹاک ہو اس کی تیاری کریں ابھی جو کٹ منڈو میں ہو رہا ہے یہ ایک سارک سمیٹ ہے وہاں پہ سب ہیڈز او سٹیٹس آئے ہوئے ہیں آپس میں ہلو ضرور ہوگی ریٹریٹ کے سمیں یہ چار پانچ گھنٹے ایک ساتھ بھی رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس سمیں ہمارے پردھان منتری پاکستان کے پردھان منتری سے ہلو ضرور کہیں گے اور ان کو وشوی کریں گے اور اگر ان کو سمیں ملا اور موقع ملا تو انہیں کنارے میں لے جا کے کہیں گے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے آپ سے ہم کتنی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ لائن اپ کنٹرول پر فائرنگ بند کیجئے آپ کو لگتا ہے یہ کچھ فرق پڑے گا جو اتنا تھک سکنڈ ہے اتنی موٹی چمڑی والے ہیں جو آپ سے کچھ دنوں پہلے یہی بول رہے ہیں کہ ہم سیپریٹس سے بات کریں گے ان کو کوئی فرق پڑے گا اس سے آپ ایک بات سن لیں میری دیکھیں وہاں پر حلو ضرور ہوگی اور ہونی بھی چاہیے ہم لوگ اتنے بتمیز قسم کے لوگ نہیں ہیں جیسے کیسز ہنگ سکنا کہ بچوں کی طرح جھگڑ رہے کہ ہم بات نہیں کریں گے آپ سے بات کا مطلب اور ڈائیلوگ کا مطلب بہت فرق ہوتا ہے ڈائیلوگ کا مطلب میں سمجھا چکا ہوں بات میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ موڈی صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہے ایک بہت بڑے ورلڈ ڈیڈ آ رہا ہے آج کی تاری میں کیول بھارت کا ہی نہیں اور وہ مجھے لگتا ہے کہ نوار شریف صاحب سے پوچھیں گے آپ کو پریشانی کیا ہے آپ یہ سر میں ایک بہت بڑا سوال پوچھو یہاں میرے پاس صرف ابھی ٹوینڈی سیکنڈز ہے سنگھ صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کیا ڈپلومیسی سارک کے پلاتفارم پہ بھارت کے لیے مجبوری بن گئی ہے نہیں ڈپلومیسی مجبوری نہیں ہوتا لیکن اگر ہم بڑا دیش ہیں ہم دنیا کی ایک طاقت بننا چاہتے ہیں تو یہ امپریشن بھی یہ لوگوں دنیا کے دیشوں کو نہیں دینا کھائی ہے ہندوستان نے ایک زد پکڑی ہے اور ہندوستان نے سر آپ نے ابھی جو ایکزامپل سائٹ کیا ہے آپ نے چائنہ اور امریکہ کا کہا ہے لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کس طرح سے رشیہ اور امریکہ کی ریلیشنز رہے کس طرح سے موسیقی